السلام علیکم ویورز ماما کیر ٹی وی میں خوش شامدید آج کی اپیسوٹ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ایٹ منٹس اول بیبی میں کیا نیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں بچے کیا نئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس سب کے بارے میں آج کی اپیسوٹ میں تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلیں بات کرتے ہیں کہ ایٹ منٹس میں بچے میں کیا نیو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ایٹ منٹس میں بچہ پوری طرح سے بیٹھنا سیکھ لیتا ہے یعنی بچہ پوری طرح سے سپورٹ کے بغیر بیٹھ سکتا ہے ایٹ منٹس میں بچہ پروپر کرولنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب اگر بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں تو بچہ کافی دیر تک سارا وزن اپنے پاؤں پر رکھ کر کھڑا رہ سکتا ہے بیبی کے پاس اب کوئی بھی ٹوئے یا کوئی ہلکی چیز ہو اور اگر وہ گر جائے تو بچہ اسے خود سے ڈھونڈ کر اٹھا لیتا ہے کیونکہ بچہ آپ کرولنگ کر رہا ہوتا ہے تو بچہ ادھر ادھر ہر جگہ خود ہی جاتا ہے اور اپنے ٹوئے یا پھر کوئی بھی چیز اگر آپ اسے ہاتھ میں دیں تو وہ خود سے تلاش کر لیتا ہے ایڈ منز کے بچے کو جب آپ وکر میں ڈالتے ہیں تو بچہ آرام سے وکر کو چلا لیتا ہے بچہ اب اپنی فنگرز کو یوز کرتا ہے وکر پہ لگی میوزک بیل کو بار بار بجاتا ہے اور اسے بجانے پر ہیپی بھی ہوتا ہے اگر کوئی ٹوئے بچے کے ہاتھ میں ہو تو بچہ اسے زمین پر زور زور سے مارتا ہے جس پر وہ خوش ہوتا ہے بچہ اب اپنی فنگرز اور ہینڈز دونوں کو اچھے سے چلانا سیکھ لیتا ہے ادھر ہر جگہ جاتا ہے تو آپ کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ بچہ کوئی چیز موں میں نہ ڈال دے اور فلور کو بیچ صاف رکھیں تاکہ بچے کو کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے ایڈ منز کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ اب نیو ورٹس بولتا ہے یعنی پہلے بچہ صرف آ آو با ایسے ورٹس بولتا تھا لیکن بچہ اب بابا یا پھر ماما بولتا ہے جس کا ہر ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے اس سٹیج پر اگر آپ بچے کے ساتھ باتیں کریں تو بچہ آپ کو جواب دیتا ہے یعنی بچہ آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ آ آو با یا پھر ماما بابا وغیرہ بولتا ہے بچہ آپ کی اٹنشن لینے کی پوری کوشش کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کریں اس سے بچے میں بولنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور بچہ جلدی بولنا بھی سیکھ جاتا ہے اور دن میں ایک یا دو بار نیپ لیتا ہے نیپ لمبی بھی ہو سکتی ہے اور شورٹ بھی ہو سکتی ہے بچہ دودھ کے ساتھ سالٹ بھی کھاتا ہے یا پھر لیکوڈ بھی لیتا ہے اب آپ کو چاہیے کہ بچے کو ہر طرح کی سالٹ یا پھر لیکوڈ چیزیں بنا کر دیں کہ بچے کو ہر چیز کھانے کی عادت ہو جائے بچے کو غزائی کلت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے کیونکہ چھ ماہ کے بعد بچے کو صرف دودھ کی نہیں بلکہ تمام غزاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کا پیٹ بڑھتا ہے اگر آپ بچے کو صرف دودھ پر ہی لگا کر رکھیں گے تو بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا آپ بچے کو پھلوں کی پیوریز بنا کر دے سکتی ہیں اسٹیج پر بچہ اپنی پسند یا پھر ناپسند کا اظہار کرتا ہے یعنی اسے کون سا کھانا پسند ہے اور کون سا نہیں بچہ کافی سمجھدار ہو جاتا ہے اب اگر آپ بچے کو اپنی طرف بلائیں بچے کا انوائرمنٹ کو ہمیشہ کلین رکھیں کیونکہ بچہ اب ہر جگہ جاتا ہے ہم نے آج کے اپیسوڈ میں تفصیل سے بات کی ہے کہ ایٹ منٹس اوڈ بیوی میں کیا نئی دیوالپمنٹ ہوتی ہیں اور ماں کو کیا کیئر کرنے چاہیے امید ہے آپ کو ہماری آج کے اپیسوڈ سے کافی ہیلپ ملی ہوگی اپنا اور اپنے بچے